ہیلو دوستو اور ہم بات کرنے والے ہیں بی اے اونرز انگلیز کے تھرڈ سیمیسٹر کے پوپلر لٹریچر کے اگزامنیشن پیٹن کے بارے میں جیسا کہ دوستو آپ کو پتہ ہی ہے کہوال آپ کے اگزام کو ہونے میں دو مہنے رہ گئے ہیں یہاں پہ دوستو آپ کو جو اپنی تیاری کافی اچھی طریقے سے شروع کر دینی ہے ادر وائز دوستو آپ کو پتہ ہی ہے کہ آپ کے اوفلین اگزام کنڈک کروائے جائیں گے اگر آپ دوستو آپ کرنٹ سیچویشن سے آویئر ہیں کہ ایس اول کے جو سکھ سیمیسٹر کے ریزلٹ آئے ہیں ان کے ساتھ کیسے کیسے پروبلمز ہو رہی ہیں تو ان کو فیس کرنا چاہتے ہیں تو دوستو آپ اس ویڈیو کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں اس ویڈیو میں دوستو آپ کو ایمپورٹنٹ کوشن کے ساتھ ساتھ ایمپورٹنٹ یونیٹ سے ان کو بھی بتا جائیں گے اور اس ویڈیو کے اینڈ تک دوستو آپ کو ٹوٹل دو کوشن پیپر دکھا جائیں گے جن کو پڑھ کر دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگزام میں کس طرح کے کوشن پوچھے جانے والے ہیں اور اگزام کا لیول کیا رہتا ہے بینہ کسی دیری کے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں نیم آف دو کورس دیا گیا ہے نیم آف دو پیپر دیا گیا ہے سیمیسٹر دیا گیا ہے یہاں پہ دوستو ٹائم لیمٹ دی گئی ہے یہاں پر دوستو ٹائم لیمٹ اس لئے دی گئی کیونکہ یہ انلائن ڈیکزام کروایا جاتے تھے اس لئے آپ کو چار گھنٹہ دیا جاتا تھا لیکن دوستو آپ کے اگزام دویں آپ کو ٹوٹل تین گھنٹے دیا جائیں گے یہاں پہ دوستو ٹوٹل آپ کو پانس سے چھے کوشن دیکھنے کو ملیں گے جن میں سے دوستو آپ کو تین کوشنز اٹیمٹ کرنے ہوں گے اور یہاں پہ جو ایک کوشن کا آنسر ہوگا دوستو ساڑھے سانسو سے لے کے ہجار ورڈز کی بیچ میں ہونے چاہیے تو دوستو پڑھتے ہیں اس کے پہلا کوشن کیا ہے discuss the role of language and logic in a carolase through the looking glass یہ آپ کا دوستو فرسٹ یونٹ ہے جس میں سے پہلا یونٹ کوشن پوچھا گیا ہے discuss the use of image text language in the graphic novel بھیمایا اور یہاں پہ جو ایسے سٹوننٹ ہیں ان کے لئے یہ کوشن ہے discuss how the public and the private operate in a dull little life with reference to waiting for a visa یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو یونٹ ہے سیکنڈ کوشن جو ہے یہ آپ کے ایک most important unit ہے جو آگے آپ کو ویڈیو میں بتایا جائے گا تھرڈ کوشن ہے دوستو کرسٹی a mother of roger انکہ اور اوانٹیڈ دا کنوینجنس آف گولڈن ایج ڈیٹیکٹیو فنسن کرٹیکلی کرٹیکسائز کرنا دوستو آپ اس کے جو کمنٹس ہیں انکہ استعمال کر کے آپ کو کرٹیکسائز کرنا ہے کہ ٹیکچول جو ایویڈنس تھے ان کے بارے میں آپ کو بتانا ہے فورت کوشن ہے discuss how the political and the personal interwine in the novel funny boy یہاں پر دوستو جو آپ کا funny boy novel اس کے بارے میں بتانا ہے کس میں جو political ہے وہ کس طرح سے ایک پرسن کے ساتھ personal interwine ہوتا ہے کسی کی لائف میں اس کے بارے میں بتانا ہے do you think popular literature brings issues of politics and identify and identity into the popular domain support your answer with examples from any of the prescribed text last question کیوں چلتے ہیں دوستو last question ہے the study of popular literature is an important mean to the study of culture and society demonstrate using any one of the text in your syllabus جو بھی یہاں پر آپ کا unit دیا گیا تو اس کے بارے میں آپ کو demonstrate کر کے بتانا ہے اب یہاں پر دوستو بات کرتے ہیں اس کے important units کے بارے میں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سامنے دوستو یہ پورا سلیبس دیا گیا ہے جو میں نے اس رول کے سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کیا ہے اس ویڈیو کے پہلے سے دوستو یہاں پہ American literature جو آپ کا paper 5 ہے اس کے پہلے سے ایک important unit یا important question paper کے بارے میں ویڈیو کو upload کر دیے گئے ہیں ان کو آپ ضرور دیکھ لیجئے گا جن میں دوستو آپ کو total 2 سے 3 questions paper وہاں پر دکھائے گئے ہیں کہ exam میں کس طرح کے question پوچھ جاتے ہیں exam کا level کیا رہتا ہے اس ویڈیو میں یہاں پہ آپ نے دیکھ لیا کہ popular literature کا examination pattern کیا سر رہتا ہے ویڈیو کے اینڈ میں آپ کو ایک اور question paper دکھائے جائے گا یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں paper 6 ہے آپ کا popular literature کا جہاں پر دوستو آپ کو objects دیا گیا ہے ان courses کا اس کو یہاں پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے course content کے بارے میں جس میں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں unit first ہے دوستو آپ کا literature for children جن میں دوستو آپ کا through the looking glass ہے ان میں سے اس unit میں سے آپ نے دیکھا کی ہوگا دوستو آپ کے total ایک سے دو question پوچھے گئے تھے تو اس unit کو آپ جرور سے جرور cover کر لیجئے گا second unit ہے دوستو آپ کا detective fincen کا fiction کا جن میں دوستو آپ کا اگاتہ crisis ہے the mother of the roger accurate جس میں آپ harper collins کا اس میں بھی دوستو آپ کا second unit ہے اس سے بھی question پوچھا گیا تھا تو اس کو بھی آپ پڑھ لیجئے گا یہ بھی ایک important unit ہے detective fincen کا اور یہاں پہ science fiction ہے issue as mirror where night falls in is Isaac asimov the complete short stories ہے جس کو دوستو آپ کو پڑھ لینا ہے کافی اچھی طرح سے یہاں اس میں سے دوستو آپ کو ایک دو questions دیکھنے کو نہیں ملے تھے اس paper میں ساید آپ کو next question paper میں دیکھنے کو مل جائے اور یہاں پہ آپ کو unit 4 تھے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان تھڑ میں کتنے سارے یہاں پہ stories دیئے گئے ہیں science fiction کے بارے میں جس کو یہاں پہ آپ پڑھ لیجئے گا unit 4 ہے دوستو آپ پہ graphic fincen اور ہاں دوستو یہاں پہ graphic fincen کیا ہوتے ہیں science fiction کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں آپ کو knowledge ہونی چاہیے یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں last unit ہے آپ کا reading کا جن میں دوستو آپ کو important unit سے یہاں پہ آپ کو پڑھ لینا ہے unit 4 دوستو آپ کو بتا دیا گیا ہے جس میں دوستو آپ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھیما یانا کے بارے میں question پوچھا گیا تھا جن میں آپ کا experience of untouchability اس کو کافی پڑھ لیجئے گا جس میں آپ کا بیار امبیٹ کر کے stories یہاں پہ دیئے گئے ہیں اب یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تھے آپ کو total 5 units یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا another question paper کو یہاں پہ دکھایا گیا ہے جن میں اوپر وہی instructions دیئے گئے ہیں وہی سائے چیزیں دیئے گئی ہیں یہاں پہ دوستو آپ ان questions کو چاہے تو note کر سکتے ہیں اور جو یہاں پہ units بتائے گئے ہیں انہی units میں سے دوستو آپ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایک دو دو questions پوچھے گئے ہیں تو اس ویڈیو میں دوستو بس اتنا ہی ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا